بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے ایکم پارٹ ون کی جو بک ہے پرنسیپلز آف اکاؤنٹنگ جن کے رائٹر سوہیل افزل اور آرف جودری صاحب ہیں اس بک سے ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے دہ اریجنل بک آف اینٹری چپٹر نمبر فور ہے جنرل بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کا سیکنڈ نیم ہے دہ اریجنل بک آف اینٹری اس کا ہم نے انپروڈکشن ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہویا ہے اور اس کے ٹو قیسٹنز بھی ہم نے ملی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہویا ہے آج کی اس لیکچن میں ہم انشاءاللہ عزیز قیسٹن نمبر 3 قیسٹن نمبر 4 ہو سکتا ہم قیسٹن نمبر 5 بھی ڈسکس کر لیں گے قیسٹن بڑھتے ہیں جی قیسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے اس چینل کے اوپر نیو ہے وہ منفرید اکاؤنٹن کا جو چینل ہے فیوچر سکالرز کے نیم سے اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نیو لیکچر کا نوٹیفکیشن ہے آپ کو بار وقت ملتا رہے اور اس طرح آپ کے جو پیپرز کی تیاریاں وہ بھی ہوتی رہیں کہتا ہے جنرلائز کہتا ہے کہ ایک ٹریڈر ہے اس کی بک کے اندر آپ نے جو نیچے انٹریز دی کہیں ہیں ان کو جنرلائز کرنا ہے ہم بالکل کرتے ہیں جنرلائز کہتا ہے جی اگسٹ زیرو ون انٹروڈیوز کیش روپیز ون لیک فورٹی ایٹ تھاؤزن این میڈلنگ روپیز ٹو لیک ایس کیپیٹر کہتا ہے جو ٹریڈر ہے اس نے ایک لاکھ ارتالیس ازار روپیہ کیش لگیا ہے بزنس کے اندر اور دو لاکھ روپے کی بلڈنگ لگائی ہے ان دونوں کو لگا کے بزنس کو سٹارٹ کیا ہے تو بیٹا ایک بات یاد رکھیں جن چیزوں کے ساتھ ہم بزنس کو شروع کرتے ہیں وہ ایسٹ تو ہائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا کیپیٹر بھی کہلاتی ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس نے بولیا جی آپ نے بزنس جو شروع کیا وہ کس کے ساتھ شروع کیا ہے کیش اینڈ بیلڈنگ کے ساتھ ہم یہاں پہ لکھا جی اگست زیرو بان کیش انکریز ہوگا ہم لکھ دیں گے کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہمارے پاس جو بیلڈنگ ہے بیلڈنگ بھی انکریز ہوگی ہم بیلڈنگ کو بھی کیا کر دیں گے بیلڈنگ کاؤنٹ بھی ہمارا ڈیبیٹ ہو جائے گا اور ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس کائپٹل اکاؤنٹ آ جائے گا تو کائپٹل اکاؤنٹ ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا بیلڈنگ بیٹا جی ہم نے جو لگایا ہے وہ 1,48,000 روپیز لگائے ہیں بیلڈنگ ہم نے 2,00,000 روپیز کی لگائی ہے ان دونوں کو جمع کریں گے تو 3,48,000 روپیز ہمارے پاس کریڈٹ شائٹ پہ آ جائیں گے اس کی ہم ریشن لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں سٹارٹ بیزنس with cash and building کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا ہے اور building کے ساتھ اپنے بیزنس کو سٹارٹ کیا ہے بیٹا جی یہ ہماری فرسٹ والی انٹری تھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنس کو یہ پہلی انٹری جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی ہم یہاں پہ question کا name بھی لکھ لیتے ہیں question number 3 اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہم کیا بنا رہے ہیں جرنل بنا رہے ہیں لے جی انٹری نمبر ون ہم نے کر لی اب ہم چلتے ہیں انٹری نمبر 2 کی طرف کہتا رہی purchase goods on account from lower mills rupees 4500 کہتا رہی ہم نے lower mills limited سے 4500 rupees کی purchases کی ہیں goods purchase کی ہیں اس کے ہم کیا انٹری پاس کہیں سیمپل اس کی انٹری ہے ڈیٹ اس نے ہمارے پاس جو بتائی ہے وہ بتائی ہے چار august جب بھی ہم goods کو purchase کریں گے ایک بات یاد رکھیں جب بھی goods کو purchase کرنا چاہے وہ آپ cash پہ کریں یا credit پہ کریں goods کو purchase کو ہمیشہ debit کرنا goods کے لیے آپ purchase کا word use کرنا ہم لکھیں گے purchase account debit اور کس سے purchase کی ہیں نور mil limited سے جس سے purchase کی ہیں اس کا نام ہم کر دیں گے credit تو یہ amount ہے 4500 سے debit اور 4500 سے credit ہو جائے ہم لکھیں گے narration لکھیں purchase goods on credit آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی issue ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو نہیں لکھنی ایتی narration تو جو transaction بتائی یہ ہے amount کو چھوڑ کے وہ ساری کی ساری transaction بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا issue نہیں ہوتا اس کے اندر اس کے بعد ہے 10 اگست کو کہتا ہے sold goods to mubeen and company for rupees 1500 ہم نے mubeen and company کو چیزیں sale کی ہیں جب ہم چیزیں sale کریں گے mubeen and company کو بیٹا ایک بات یاد رکھیں جس کو چاہے آپ چیزیں نگت sale کریں چاہے آپ چیزیں ادھار پہ sales کریں sales ہمیشہ credit ہوتی ہے sale ہمارا revenue ہے جب بھی revenue میں اضافہ ہم کریں گے credit sales ہمیشہ credit ہوگی اگر آپ نے cash پہ چیزیں sale کی ہیں تو cash debit اگر اپنے ادھار چیزیں sale کی ہیں جس بندے کو ادھار چیزیں sale کی ہیں اس کا نام کردیں گے تو اس کا نام ہے موبین and company اس کو کردیں debit جس کو چیزیں sale کی وہ debit ہو جائے گا اور sales ہماری credit ہماری revenue ہے ہم لکھیں sold goods on credit ہم نے چیزیں sale کی ہیں یہ ادھار پہ sale کی ہیں یہ 3 entries ہماری ہوگئی entry number 4 دیکھیں 15 اگست گوٹ return by موبین and company 4 rupees 125 بیٹا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے موبین and company کو goods sale کی ہیں تو ہم نے sales کو credit کی اور مبین and company کو debit کی ہے جب مبین and company چیزیں گھر لے کی گئی یا اپنے business میں لے کی گئی تو اس نے جا دیکھا یہ تو چیزیں 125 rupees ہیں یہ میری demand کے مطابق نہیں ہیں یہ خراب ہیں کچھ بھی problem ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے کیا کیا وہ company نے خرید دی جو چیزیں تھی واپس کر دی تو بیٹا جب آپ کا customer جو ہے وہ آپ کو چیزیں واپس کرے گا تو یہ آپ کے لیے sales return کہلائے گی تو ہم کیا کریں گے ہم sales کرتے ہے credit بیٹا جی sales return ہوتی ہے وہ ہمیشہ debit ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمارے revenue میں کمی آ رہی ہے تو جب revenue میں کمی آئے تو ہم کر دیتے ہے debit اور چیزیں کس کی طرف سے واپس آئی ہیں مبین کی طرف سے مبین and company credit یہاں پہ ہم نے مبین and company سے پیسے لینے تے debit ہے تو اب پندرہ سو لینا تھا پندرہ سو سے کچھ پیسے کم ہو گئے یعنی کہ مبین company goods return from مبین and company کہ جو مبین and company ہے اس کی طرف سے ہمیں چیزیں واپس آئی ہیں جو ہم نے اس کو sale کی تھی میٹھا جی یہ entry number 4 تھی اب ہم چلتے ہیں entry number 5 کی طرف جس کی date اس نے 28 August بتائی ہے دیکھیں جی کہتے آپ نے کیا پیڈ insurus premium rupis 330 میٹھا پیڈ کا حق آپ نے دا کیا کیا دا کیا insurus premium insurus premium آپ کا expense ہے جب آپ expense کریں expense میں اضافہ اور insurus آپ نے cash میں دا کیا cash account credit ہو جائے insurus premium debit cash credit یہ تھا concept اگر آپ پیسے بھی سمنا چاہتے ہیں جہاں بھی paid کا word آئے گا تو آپ کے mind میں اس time آنا چاہیے کہ cash ہمیشہ credit ہوگا ہم نے جو چیز pay کیا debit insurance premium پیمیم پی کیا ہے insurance premium debit ہو جائے گا pay کرنے سے cash میں کم ہی آئی ہے اور cash مرا credit ہو جائے کتنے سے 330 روپے کے ساتھ ہم لکھیں گے paid insurance premium لیجی یہ anti number 5 ہم نے کر لی اور یہاں تک جو ہمارا question number 3 ہے وہ بھی complete ہو گیا اب ہم question number 4 ہے اس کو discuss کرتے یہ ہی same format ہو گا میں یہ لکھ لیتا ہوں کہ question number 4 اب یہاں سے ہم move کر لیتے آگے کہ یہاں سے question number 4 وہ start ہو گیا میں نیچے ایرو بنا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ question number 4 ہے وہ نیچے کی طرف جو نیچے سے start ہو رہے چلے جی ہم question number 4 پہ چلتے ہے question number 4 میں کہتا جنرل لائز the following transaction in the books of وسیم کہ جو وسیم صاحب ہیں اس کی بک میں آپ نے کیا کرنا ہے کچھ transactions کو جنرل لائز کرنا ہے کہ transaction ریکارڈ کرنی جنرل میں 2015 ہم ایر بتایا January 1st کہتا ہے یکم January started business with cash 4 lakh روپیس ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھی بزنس کو start کیا جائے cash کے ساتھ تو ہم کیا treatment کرتے ہیں ہم یہ بلگ رہے دیں 2015 January 1 کہ جب ہم بزنس start کریں گے تو cash account میں اضاف cash debit capital میں اضاف capital account credit جب بھی بزنس شروع کرنا اور جن چیزوں کے ساتھ یا جن پیسوں کے ساتھ بزنس شروع کیا جائے وہ آپ capital بھی کہ لاتی ہے اس لئے capital credit ہو گیا ہم لکھیں گے started business with cash ہم نے business start کیا کس کے ساتھ start کیا cash کے ساتھ start کیا چلنج یہ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں transaction number two کی طرف transaction number two میں کہتا ہے purchase goods or cash rupees one لیا 1 لاکھ روپے کی چیزیں purchase کی ہیں simple اس کی entry date اس نے بتائی ہے january 4 2 ہم ہم نے کی پر چیز اکاؤنٹ کر دیا debit جب بھی چیزیں پر چیز کریں پر چیز debit ہوتی ہے پر چیز میں ضاف ہو گیا ہمارا expenses لیم سکو debit کرتے ہیں تو بیٹا جی ہم نے چیزیں cash پر چیز کی ہیں تو cash کم ہو کش کو کر دیں credit یہ 10000 روپی ہم لکھیں پر چیز goods for cash ہم نے چیزیں پر چیز کی ہیں یہ cash پر چیز کی چلے یہ entry number 2 بیٹا مار ہو گئی اب entry number 3 موو کرتے ہیں جس کی date اس نے 9 january بتائی ہے یہ کیا ہے پر چیز motor vehicle from salim auto 150,000 ہم نے motor vehicle پر چیز کیا کس سلیم auto سے اس کا مطلب ہے ہم نے credit پر چیز کیا ہم نے سلیم auto سے بلکل پر چیز کیا اس نے میں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے cash پر چیز کی ہے کیونکہ یہ نام آگیا اس کا مطلب ہے ہم نے ادار پر چیز کیا تو ہم کیا لکھیں گے ہم سیمپل یہ لکھیں گے ہم نے پر چیز کیا کیا ہے motor vehicle motor vehicle asset motor vehicle account debit اور پر چیز کیا سلیم auto سے اور سلیم auto جو ہے وہ ہمارا credit ہو جائے 150,000 سے debit اور 150,000 سے credit ہم کر دیں ہم لکھیں گے purchase motor vehicle on credit ہم نے ادار پہ motor vehicle purchase کی بیٹا یہ انٹی نمبر 3 تھی اب ہم انٹی نمبر 4 کی طرف مو کرتے ہیں انٹی نمبر 4 دیکھتے ہیں انٹی نمبر 4 میں کیا گا جا رہا ہے کہتے لی sold سوالڈ گوڈز ٹو حبیب ایٹ لسٹ پرائیس لسٹ ٹرے ڈسکون 5 پرسن 50,000 کی چیزیں سیل کی ہیں کس کو سیل کی ہے حبیب کو اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلا لگ گیا سوالڈ گوڈ ٹو حبیب لکھا ہمارے پاس credit sale نہیں اس کے بعد اس نے نیکس کے لکھا آگ نیکس کہتے رہی آپ نے حبیب کو سیل کی ہیں list price کے اوپر یعنی کہ less کی ہے trade discount 5% بیٹا ایک بات یاد رکھیں ہم trade discount کی علیہ سے کوئی entry pass نہیں کرتے اس کو جس entry کے اندر trade discount بتایا ہم اس entry کو adjust کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہم اس کوئی entry pass نہیں کرتے سب سے پہلے ہم پتے ہم نے جو ادار پر چیزیں sale کی ہیں ہم اس کی entry 14 January 2015 ہے ہم لکھیں گے حبیب account debit حبیب صاحب کو چیزیں sale کی ہیں و sales account credit ہو جائے کہتے جی 50,000 کی چیزیں تھی آپ نے 5% جو ہے اس کی اوپر discount دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کا کیا آتا ہے 50,000 multiply 5 divided 100 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے 2500 مطلب کیا کہ آپ کے پاس جو discount آیا ہے 2500 اوپیز آیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 50,000 میں سے 2500 کو less کر دینا تو ہم کر دیتے ہیں کیسے 50,000 minus 2500 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 50,000 چیزیں ہیں وہ 47,500 روپے میں سیل کی ہیں جو ایکٹو مانڈ مارے پاس آگی ہم وہ لکھیں گے دیکھیں اس کے اندر یہ جو 25 روپیز ہے یہ trade discount ہے ہو گیا ہم نے cut the adjust تو ہم total amount میں لکھیں گے ہم جو amount آرے پاس minus کرنے کے بعد آئے گی ہم اس کو record کریں ہم لکھیں گے sold goods on credit under trade discount کہ ہم نے چیزیں sale کی ہیں ایک طب ادار پہ کی ہیں اور دوسرا ہم نے discount پہ کی ہے وہ discount کون سا ہے trade discount آپ سب کو trade discount کا concept پتا ہوگا اچھے anti number 5 ہے جس کی date 20th janvary بتائی ہے وہ کیا ہے کہتا جی pay traveling expenses 1000 ہم نیت کیا pay traveling expenses تو یہ question 3 discuss کر کے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ pay کریں جو چیز آپ pay traveling expenses account debit اور کوئی expense جب آپ pay کرتے ہیں وہ almost cash کی فارم میں pay کرتے تو cash account آپ کا credit ہو جائے گا کتنے سے 1000 rupees کے ساتھ یہ ہماری registration ہوگی ہم لکھیں گے paid traveling expenses ہم ہم نے پاس کر لی ہے تو آج کے اس lecture میں ہم نے question number 3 & 4 کو discuss کر لیا امید کرتا ہوں کہ تمام students کو question 3 & 4 کو بہت اچھے سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بچے کو نہ سمجھ آئی تو بیٹا وہ comment section میں پور سکتا ہے میں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے lecture کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ